ناظرین اسلام علیکم آج ستہ اس اکتوبر اور جمرات کے دن میں ہوں آپ کا مضبع شکیل لائے ستھے پہلے ہمارکی حضورت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین پاکستان کی پچھلے بہتر تہتر سال کی پچھتر سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایک بہت بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس ہوئی ہے آئی ایس آئی کے سربراہ اور آئی ایس پی آئی کے سربراہ دونوں نے پریس کانفرنس کیے دونوں لیفٹین انڈ جنرل ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کر کے عمران خان کی سیاست کے بکیہ ادھیر دی ہیں عمران خان کو اس پوزیشن میں لاکر کھڑا دیا کہ عمران خان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کا وضعات کر دے عمران خان کے لئے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ سپاہ سالار کو یعنی آرمی چیف کو ایسے الفاظ سے اس تک ان کا نام لیتے ہیں یا ان کو ایسے انقاب دیتے ہیں جو ان کے لئے مناسب نہیں ہے لیکن اگر وہ آرمی چیف خراب ہیں یا ان کی نظر میں بہتر آگے ہیں تو پھر ان کے ساتھ چھپ چھپ کر کیوں ملتے ہیں صدر مملکت کو جا کر میں نے سماجہ کیوں کرتے ہیں کہ ملے انہوں نے آج جو عرش شریف مقتور صاحب ہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے چوکا دینے والے انکشاف کیونے کہا کہ اگست میں خیبر پختونخواہ حکومت نے ایک جو ہے وہ تھیرے تھریٹ الٹ جاری تھی تھریٹ الٹ ہمیشہ وفا کی وزارت کے داخلہ جاری تھی جس میں کہتی ہے کہ فلا شخص کو یا فلا شخصیات کو یا فلا امارت کو یا فلا اہم تنصیبات کو حملے کا خطرہ ہے تو وہ اس پر سخت کر دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے جب یہ تھیرےٹ الٹ جاری کیا تو انہوں نے اس بارے میں وفا کی حکومت کو آگا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سلمان اقبال جو اے آر بھائی کے مالک ہیں اس کو شامل تفتیش کیا جائے کیونکہ انہوں نے اس کو بھگایا انہوں نے کہا عمران خان اگر کہتے ہیں تو عمران خان نام لے بتائیں کہ کون ہیں جنہوں جو ان کو عرشت شریف کو پاکستان سے باہر جانے لیے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سلمان اقبال کو جو اس کے مالک ہیں اے آر بھائی کے اس کو شامل تفتیش کیا جائے تو عرشت شریف کے قتل کیس کے بہت سارے گھٹھیان سلچ جائیں گی ناظرین دونوں جنرلیلوں کی پریس کنف پاکستان کی تعلق میں ایک بہت بڑا اور ایسا سمجھوں کے غیر معمولی واقعہ تھا ہے انہوں نے عمران خان کی سیاست کو تحس نحس کر دیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جیسے فیصل غورڈا نے کہا ہے اس طرح کی تحقیقات کی جائے گی کیونکہ خدشہ ہے کہ یہ اس جو لانگ مارچ ہے اس میں خون خراب ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے لانگ مارچ ایک سیاسی جماعت کا حق ہے لیکن کسی کو خون خراب ہے کے پوری وہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر وفا کی حکومت نے کہا کہ فوج جا کر اس کا جو ہے وہ لانگ مارچ کا جو ہے اس کو ختم کر دے یا اس وہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتے تو ان کو ان سے نبر دائیں گے ان سے نمیٹ لے انہوں نے کہا آئین اور قانون کے مطابق فوج بھی وہی کہے کرے گی جو وفا کی حکومت کہے گی آج کی اس پرس کا حد میں ایک چیز واضح طور پر پیغام دے دی گئے کہ آرمی چیف بھلے ریٹائر ہو جائیں گے لیکن بطور ادارہ فوج نے عمران خان کے بارے میں اپنے دروازے بند کر دی امران خان چاہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی دھونس دھمکی یا تڑی شور شرابہ کریں گے آرمی کو انڈرسٹی میٹ کریں گے میں یہ دباہ ملائیں گے آج واضح طور پر امران کو پیغام دے دیا گیا کہ چاہے آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں چاہے نئے آرمی چیف آئیں لیکن ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں کہ اب امران خان کے لیے دولار اکٹھارہ کی طرح کندہ استعمال کیا جا گیا امران خان کو جالی مینڈیٹ نہیں دینے دیا جائے امران خان چاہے الٹا نہ ٹک جائے اب امران خان کے لیے تمام راستے تمام دروازے بند کر دیئے گئے اور اب امران خان کے لیے اب جو ہے جو منٹر اسٹیبلشمنٹ ان میں امران خان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی اور یہ بات ایک میسیج بھی ہے ایک ان حاضر سرمس اور ریٹائرڈ فوجی افسران ان کے لیے پینام ہے کہ بطور ایک ادارہ جو فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ امران خان کے لیے اب وہ کسی بھی قسم کی کوئی کوئی جو ہے کنپالی نہیں دیں گے کوئی اس کو ریایت نہیں دیں گے کوئی اس کے لیے دھاندری یا اس طرح کے انجنیرڈ جو نتاج دیں گے اب امران جانے سحصت دھان جانے وفاق حکومت جانے جو امران خان کے لیے اب میٹری اسٹیبلشمنٹ نے دروازے مکمل طور پر بند کر دیا اور امران خان کے لیے یہ سیاسی موت ہے کیونکہ امران خان جو آرمی چیف کے لیے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں نئے آرمی چیفیں امران خان چاہتے یہی تھے کہ وہ دبا میں ڈالا کر اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے اب دو جنرلوں نے ان کے پریس کم کر کے ان کو موت اور جواب دے دیا ہے اور اس کو یہ واضح پیغام دے کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے امران جیسے پچاس بھی بندے آ جائیں تو بھی پاک فوج کے جو منظم و ضبطے پاک فوج کا جو اطاعت ہے اس میں امران خان ایک سرے برابر بھی دراد نہیں ڈال سکتے امران خان کو اتنی جورت بھی نہیں کہ وہ اپنے کے جو ان کے لیے ایک آدھ کوئی حمایتی ہوگا بھی سی تو ان کو یہ میسیج چلا گیا ہے کہ اب وہ معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں لہذا امران خان آرمی کی طرف نہ دیکھیں آرمی کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ نہ تو ان کو کوئی فائدہ دیا جگہ نہیں اس کے لیے کوئی فائدے کے لیے کندھر سمار کے لیے امران جانے امران کی سیاسد جانے اب امران خان کو اب جو ہے وہی کچھ کرنا جو عام دوسرے سیاسدان کہتے ہیں جائیں سیاسی میدان میں ان کے لیے اب کوئی ب جو ہے وہ نرم گوشان نہیں ہوگا لہذا بھی دوسری قبر یہ کہ جو دو رکلی ٹیم ہے ایک اکتر وحید ہے فائیہ کے اور ایک انٹریجنس بیورو کے عمر شاید یہ دونوں کل صبح جو ہے وہ کینیا روانہ ہوں گے اور کل وہ وہاں پہنچ کر ان کو آج دونوں کو کینیا کے سفارت خانہ نے سفارت خانہ نے ویزا جاری کر دیا ہے اور دونوں کل صبح وہاں پہنچے گے اس کے بعد کیا سورت آلوتی ہفتہ لگتا ہے دو ہفتہ وہ سارے معاملے میں کابول میں چوڑ آ جائے گا آج آرمی کے جو جنرلوں نے جاوی پریس کم بڑھ گئے انہوں نے بھی کہا کہ عرش شریف کے قتل کیس کے حوالے سے فوج مکمل جو ہے وہ تشویش میں رکھتی ہے اور تشویش کا شکارہ وہ تشویش میں مقتلہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی تحقیقات ہو جب یہ تحقیقات ہو بھی تو ہو سکتا ہے اس میں عمران خان اور سلمان اکبالہ خس بھی سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ساری چیزیں حقائق بیان کریں عمران خان کوئی تینی جرت بھی نہیں تو اس کی وضاعت کر سکت دیکھنا ہے کہ عرش شریف قتل کیس کے حقائق کم سامنی آتے ہیں لاظرین ایتے ہیں ہمارے حق پر ملوک ہمارے چل پہ گزارش کے دو بیان آکون کے پتل کو پلس کرمک کیا سبسکرائب کریں تاکہ سب چے پہلا خود بلسکے شکریہ